کاش آپ نے یہ بھی لسٹ مانگ لی ہوتی بھلک کہاں ہوتا ہے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے آپ تو بے حص ہو آپ کے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہو کان ہیں سنتے نہیں ہو دل ہے آپ اس کا اثر نہیں لیتے ہو آپ تو جانور ہو بلکہ جانور سے بھی بہتر قرآن کہہ رہا ہے بے حصی کے لیے کاش آپ نے فیرستیں مانگی ہوتی اور ایک بات ملک وزیر اعظم کو کہ آپ کسی غلط فہمی میں ہیں آپ نے کربلا کو پڑھا نہیں ہے آپ نے کربلا والوں کی تاریخ کو باقیہ نہیں پڑھا اور لگتا ہے آپ مفروضوں پہ زندگی بسر کرتے ہیں کسے کہانیاں سن کے رکھی ہوئی ہیں انہیں کسے کہانیوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں آپ نے کربلا کو پڑھا نہیں ہے آپ یہ جو ہمیں تانہ دے رہے ہو ہمیں بلکے گالی دی ہے کہ مجھے بلیک میں لکھیا جائے بھلا جو ماں اپنے کھٹے ہوئے بیٹھے کے گھلے پہ بیٹھی ہے وہ بلیک میل آپ کو کر رہی ہے آپ کس احساس ہے کمکری کا شکار ہو گئے ہیں آپ سے سیاسی نگرسیشن کی بات کی جائے تو آپ بلیک میل ہوتے ہیں آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے آپ بلیک میل ہوتے ہیں آپ سے کوئی تازیت کا کہہ دے ہمارا جنازہ اٹھوا دو آپ بلیک میل ہوتے ہیں اور ایک کس احساس ہے کمکری کا شکار ہے کس 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 احساس میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی عاقل پر پنتے ڈال دیئے ہیں کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے یاد رکھیں آپ یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس سیاسی شخصانے میں کر رہے ہیں خوبردار ہم کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی تک اپنے علماء کی اپنے بزرگان کے انتظار میں ہیں کہ وہ ہمیں آخری لاحے عمل کیا دیتے ہیں تو یاد رکھنا عادل کے حکام میں بیٹھنے والے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والوں وزیر آزم یہ خیال رہے یہ لفظ اب استعمال کیا ہے پھر ہمارے لئے یہ استعمال نہ کرنا ہمیں پی ڈی ایم نہ سمجھنا ہمیں سیاسی نہ سمجھنا ہم کسی کے لئے نہیں آئے آپ کو یاد رہے ہم کربلا کے راہی ہیں